بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویلوگ میں ملیشیا کے جو الیکشن ہوئے دو دن پہلے ان کی بات کے صورتحال جو سپیشلی جو ویزا اپلیکنٹس ہیں وہ ڈیلی بیسز پہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹس ہیں کالنگ ویزا کی اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اپ ڈیٹس ہیں ویزٹ کی اور کیا امیگریشن کی کیا نئی خبریں ہیں اور دوسری جو اہم خبر سعودی عرب سے ہے جہاں پہ ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اپنے ویلوگ میں آج بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ملیشیا میں الیکشن ہوئے ہیں اس کے صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس ٹائم کی اوپر ملیشیا میں جو سچویشن ہے وہ بہت بدلتی بھی دکھ رہی ہے اور پچھلے جو ایک پورا عرہ گزرا ہے اس کے بات سب پہلی دفعہ ڈاکٹر ماتیل کو شکست ہوئی ہے اور ڈاکٹر ماتیل نے وہ شکست تسلیم بھی کر لی ہے اب سچویشن یہ ہے کہ اب ڈیفینلی جب نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کی امیگریشن کے رولز بھی نئے بنتے ہیں کچھ امیگرنٹس کو لے کے آنے کے لیے خوش ہوتی ہے اور کچھ چاہتی ہے کہ نہیں لیکن اس ٹائم کی اوپر ملیشینز جو ہیں جو ملیشیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو بہت ساری تعداد ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ ایسی جوب ہو جس کے اوپر ہم آسانی کے ساتھ کام کر لیں آٹھ گھنٹے سات گھنٹے دس گھنٹے اور اس کے بعد ہم اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کریں تو ملیشیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ملیشنز کے اپنے لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب وہ کس طرح تیار نہیں ہیں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اب کچھ کچھ جگہوں پہ ملیشنز نیشنل جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہاں پہ ایک سب سے بڑا فیکٹر موسم کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بہت ساری ریزنز ہیں جہاں پہ ملیشنز خود وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر مجبوراں جو ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو ڈیفرنٹ ممالک سے جیسے کہ بنگلہ دیش ہے بھارت ہے پاکستان ہے وہاں سے جو کالنگ ویزا اور ورک ویزا ہے اس کے اوپر لوگوں کو لے کے آ کے کام کرانا پڑتا ہے اس ٹیم کی اوپر جو پلانٹیشن کا کالنگ ویزا ہے اس کی ڈیماند بہت بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے کہ ملیشیا جو ہے وہ پلانٹیشن میں یا جس کو ہم عام زبان میں پاوم آئل کہتے ہیں ان کے اتنے بڑے باغات ہیں کہ اگر آپ روڈز کے کناروں کے اوپر بھی ٹرائول کریں گے تو آپ کو پاوم آئلز کے باغات نظر آئیں گے اور پاکستان سمیت پوری دنیا کو پاوم آئل کا جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ اس ٹیم کی اوپر جو ہے وہ ملیشیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ملیشیا کا جو پاوم آئل ہے وہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور پاکستان ایشیا سمیت یورپ میں بھی پاوم آئل کی جو دلیوری ہے وہ ہوتی ہے اب پاوم آئل کو لے کے وہاں پہ موسم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جہاں پہ ملیشنز خود نہیں کام کرنا چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باہر سے لوگ آئیں اور وہاں پہ کام کریں پھر وہ اوور ٹائم نہیں لگاتے پھر بہت سارے کام اوور ٹائم نہ لگنی کی ویسے یا دیر سے نہ کرنے کی ویسے بہت سارے پروجیکٹس ان کے رہ جاتے ہیں اور ڈلیوریز نہیں ہو پاتی جس کو لے کے بہت سیریس طریقے سے میگریشن ڈپارٹمنٹ سوچتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے لوگ کام نہیں کرتے ہیں ہم جو ہیں وہ باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور ان کو ویزا دیتے ہیں ان کو تنخائیں دیتے ہیں وہ پھر اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں خوشی سے پھر ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے تو اس سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے ملیشن گورنمنٹ جو ہے اب نئی کیا عقمت عملی بناتی ہے یہ آنے لے دنوں میں واضح بھی ہو جائے گی اور پتہ بھی لگ جائے گا کہ جو ملیشیا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی یہ والا جو ایک بیک لوک ہے اس کو کور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بدلدی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ملیشیا کی گورنمنٹ میں اور اب ملیشیا جو ہے ایک نئے دور میں انٹر ہونے والا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آنے والی ہیں وہ ملیشیا کی ایکانومی میں کس طرح رول اپنا پرے کریں گے اور کس طرح جو ہے وہ ملیشیا آگے موف کرے گا یہ آنے لے دو تین مینوں میں کلیر بھی ہو جائے گا پھر دیفینٹی لوگوں کی نظریں الیکشن کے ساتھ ساتھ امیگریشن کی اوپر بھی ہیں کیونکہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اپنے امیگریشن کے رولز کو بہتر سے بہتر کرتی ہے تاکہ ملیشیا کی ایکانومی کو بہتر کیا جائے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے جو نئی گورنمنٹ بنے گی وہ ملیشیا کے جو ایکانومک سیچویشن کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے کیونکہ ریسنٹی ملیشیا میں ابھی کوورٹ ختم ہوا ہے جو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پراپرلی جو ہے وہ کوورٹ وہاں پہ ختم ہو گیا اور سردیاں آ رہی ہیں موسم تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے تو کوورٹ دوبارہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سر اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے وہ سعودی عرب سے ہے اور اس ٹائم کی اوپر سعودی عرب میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں سات افراد شہید ہوئے ہیں ایک ٹرافک حادثے میں اور ان ساتوں کا تعلق پاکستان سے بتا جاتا ہے ابھی اس کی اوپر کوئی اور تفصیلات نہیں آئیں لیکن جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ٹریول کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ان کا انتقال ہوا ہے اور اب مزید تفصیلات اگر ہمارے ساتھ پہنچیں تو ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ہمارے ویلوگز میں آپ کو سعودی عرب اور ملیشیا سے ریلیمنٹ کانٹنٹ ملے گا اگر آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں گے دھومیں پذیرائی ملے گی ملتے ہیں جی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ ہمیں دھوم یاد رکھے گا اللہ حافظ